شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوس صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی آنے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایس ڈیو کا اور سیبل سیسائیٹی کا یہ بہت بڑا کردار ہے کیونکہ نہ صرف ہیومن ٹرافیکنگ میں بلکہ کسی بھی چیز میں اگر ہم نے لانگ لاسٹنگ ریفارم کرنا ہے اگر ہم نے گووننس کو بہتر کرنا ہے اگر ہم نے اپنے قوانین کو بہتر کرنا ہے ان کی امپلیمنٹیشن کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں اپنے سیاسی نظریات سے اوپر اٹھنا پڑے گا اور یہ کام سیبل سیسائیٹی ہی کر سکتی ہے کہ سب کو بلائے ایک ٹیبل پر بٹھائے اور آئیڈیاز پر بات ہو مشنز پر بات ہو اور سیاسی جو ڈیفرنسز ہیں ان کے اوپر بات نہ ہو تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قابل تحسین یہ آپ کا کام ہے ہیومن ٹرافیکنگ کے بارے میں زیادہ تو میں نہیں جانتا جب میں آیا تو ظاہر ہے کہ میں نے تھوڑا سا پڑا بھی اور پہلے بھی ہم سب کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ پاکستان میں کافی بڑا ہے کیونکہ پاکستان کو اس کا سورس بھی کہا جاتا ہے ڈیسٹینیشن بھی کہا جاتا ہے ٹرانزٹ بھی کہا جاتا ہے اور بانڈڈ لیور پروسٹیٹوشن اور بہت سارے ایسے کرائمز ہیں جس میں اس کا ذکر آتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ تو بہت سنگین ہے لیکن جو سوچنے کی بات ہے آپ نے فی ٹی ایف کی گری لسٹ کا ذکر کیا اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے کس تناظر میں کیا کیونکہ یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کو ہیومن ٹرافیکنگ کے ٹیر ٹو واش لسٹ میں ڈالا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بھی وہ مسئلہ ہے جو کل کو ایک اور گری لسٹ یا بلیک لسٹ بن کے پاکستان کے سر پر منڈلا سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ڈر سے زیادہ اپنے وعدے کا بھی پاس رکھنا ہے اور وہ وعدہ وہ ہے جو ہم نے سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز کے صورت میں کیا ہے اور ہم یہ تمام پہلے سے پہلے ایم ڈی جیز تھے ایب ایس ڈی جیز ہے ہم یہ سائن کرتے ہیں ہم ہمارے جو لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں ان کی تقریبات میں جاتے ہیں بہت اچھی پریزنٹیشنز دیتے ہیں راؤنڈ ٹیبلز کرتے ہیں لیکن پھر ہم ان وعدوں کو بھول جاتے ہیں اور اس سلسلے میں دو گولز ظاہر ہے کہ ایس ڈی جی ایٹ اور سولہ جو ہے ایک ٹرافیکنگ اور سلیوری کے بارے میں ہے اور دوسرا ٹورچر ان وائلنس اگیس چیلرن کے بارے میں ہے تو ہمیں اپنے وعدے کا بھی پاس رکھنا ہے ہمیں صرف سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ٹیئر ٹو یا ٹیئر تھری واش لسٹ سے ڈرنا نہیں ہمیں یہ بھی بحثیت قوم سوچنا ہے کہ ہم اپنے قوم کی بچیوں اور بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کل کو اوپر بھی جا کر مو دکھانا ہے تو کس مو سے ہم اوپر جائیں گے اگر ہم اس میں واقعی کوئی کام نہیں کریں گے آپ نے مجھے ذکر کیا پہلے کہ دو قوانین ایسی ہیں اس سلسلے میں جو دو ہزار اٹھارہ میں پاس ہوئے ایک پریونشن آف ٹرافیکنگ ان پرسنز ایکٹ ہے اور ایک پریونشن آف سمگلنگ آف مائگرنٹس ایکٹ ہے اور ساتھ ہی مجھے یہ بتایا گیا کہ جو سات ہزار سے زائد کیسز ہیں اس کا صرف ایک فریکشن قریباً ساڑھے تین سو کیس ایسے ہیں جو ان قبانین کے زیرے سائے ریجسٹر ہوئے جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے خلیل جبران کا ایک کتاب میں سے ایک کوٹ یاد آئے میرا بڑا فیوریٹ کوٹ ہے انگریزی میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں ایک لائیر اتر وہ سوال کرتا ہے وہ کہتا ہے وارٹ آف آر لائز ماسٹر اور وہ جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کے لیے اور ہماری قوم کے لیے یہ بلکل فٹ بیٹتا ہے ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہم قبانین بناتے ہیں اور وہ قبانین ہم ایمپلیمنٹ نہیں کر پاتے؟ اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر اس طرح کے ایشیوز پہ جب قبانین بنتے ہیں تو ہمارے ساتھ سیبل سوسائیٹی کھڑی ہوتی ہے ہمارے ساتھ ڈونرز کھڑے ہوتے ہیں وہ دنیا بھر سے ایکسپورٹس لاتے ہیں انٹرناشنل نیشنل اور ان کا جو ایمبیشن ہوتا ہے ریگولیٹری ایمبیشن وہ بہت آگے ہوتا ہے ظاہر ہے کیونکہ وہ دنیا کی بیسٹ پریکٹسز دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری جو ایمپلیمنٹیشن کی کپیسٹی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا ساتھ نہیں دے پاتی میرے خیال میں قبانین جو بننے چاہیے وہ بھی ایمپلیمنٹیشن کپیسٹی کو دیکھ کے بننے چاہیے کیونکہ جب آپ کا ایمبیشن بہت آگے ہو اور ایمپلیمنٹیشن کی کپیسٹی بہت پیچھے ہو تو قبانین کا ظاہر ہے کہ مزاق بھی بنتا ہے اور بہرحال اس گیپ کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور ان اداروں کی کپیسٹی بیل کرنا بھی ضروری ہے پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں پہ ظاہر ہے کہ ہم گووننس کے اوپر ہمیشہ سے بہت پیچھے ہیں دنیا میں جو ویل ڈیولپ کنٹریز ہیں گووننس کے جتنے بھی آپ انڈیکیٹرز لیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں لیکن وہ مسئلے جن میں ایک سے زائد ڈپارٹمنٹس نے کام کرنا ہوتا ہے وہاں پہ یہ ویکنس بڑھ چڑھ کے سامنے آتی ہے اگر کوئی کام صرف ہیل ڈپارٹمنٹ کا ہے تو آپ زور زبردستی کر کے کروا سکتے ہیں اگر صرف پولیس کا ہے تو کروا سکتے ہیں ایڈوکیشن کا ہے تو کروا سکتے ہیں لیکن جہاں پر چار پانچ چھ سات ایجنسیز نے مل کے بیٹھنا ہو تو وہاں پر بہت مشکل پڑتی ہے اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں بڑی مشکل پڑتی ہے آپ نائن الیون کی انکوائری ریپورٹ پڑھ لیں وہاں پہ بھی انٹریجنسی کارڈنیشن کا فیلئر تھا جس کی ورہ سے ان کو اس کا سامنہ ہوا اور پاکستان جیسے ممالک میں انٹریجنسی کارڈنیشن بہت بڑا چیلنج ہے اور آپ یہ دیکھ لیں گے وہ تمام مسائل جس کی اوپر ایک ڈپارٹمنٹ سے زیادہ نے مل کے کام کرنا ہے خواہ وہ سٹنٹنگ کا ہو خواہ وہ پاورٹی کا ہو وہ گووننس کا ہو وہاں پہ یہ فیلئر آپ کو بہت نظر آتا ہے اور یہ بہت جگہ پہ ہے مجھے یاد پڑتا ہے کچھ سال پہلے میں نے لہور پولیس کا ایک وزٹ کیا کی سلسلے میں تو انہوں نے مجھے کرمینل ریکارڈ آفیس ایک بنایا ہوا تھا وہ دکھایا وہاں پہ ایک ایس پی صاحب آپ لوگ انہوں نے کہا جی روز ہم یہ فنگر پرنٹس لیتے ہیں اور کچھ پی ایف ایسے کے کیسے دنے کچھ میں ہم جا کے لیتے ہیں تو میں نے کہا آج انہوں نے کہا جی کل یہ پانچ وارداتیں ہوئی تھی تو اس کے ہم کہا رہے ہیں تو میں نے کہا آپ کو کوئی میچ ملے انہوں نے کہا جی آج ایک میچ ملے میں نے کہا اچھا تو دکھائیں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک واردات ہوئی تھی اور ایک بندہ تھا تو میں نے کہا کس سے ہٹ ہوئے آپ کا انہوں نے کہا یہ ایک بندہ ہمارے ریکارڈ میں ہے اور اس کے اوپر سترہ پرچے ہیں انہوں نے فوراً اپنا ریکارڈ پول کیا انہوں نے کہا سترہ اس کے اوپر پرچے ہیں تو میں نے کہا سترہ اگر پرچے ہیں تو یہ ہے کہاں پہ انہوں نے کہا سر ابھی چیک کرتے ہیں انہوں نے اپنا ریکارڈ چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ زمانت پہ ہے میں نے کہا جس کے اوپر سترہ پرچے ہیں ہے اس کو زمانت کیسے ملی اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب عدالت میں آپ پیش کرتے ہیں زمانت کے لیے تو آپ پولیس جو چلان کرتی ہے وہ اسی مقدمے میں کرتی ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ساتھ سا کرمنل ریکارڈ لے کے آئیں اس پہ اور کتنے پرچے ہیں کیا نہیں ہیں تو سسٹم کے اندر بہت سارے بریک پوائنٹس ہیں اور اس کا جو لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایس ڈیو نے جو پارلیمنٹری اوبر سائٹ یہ ورکنگ گروپ بنایا ہے یہ پہلا سٹیپ ہے اور یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے اور یہ اچھا سٹیپ اس لیے ہے کہ کم سے کم کوئی تو ہے جو مل بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ تمام ایجنسیز نے مل کے کیسے کام کرنا ہے وفاقی سطح پہ کیسے کام کرنا ہے صوبائی سطح پہ کیسے کام کرنا ہے ڈسٹرکس کے اندر اس کی ایمپلمنٹیشن کیسے ہونی ہے کیونکہ بہت ساری ایسی ایجنسیز جنہوں نے ہاتھ پگڑ کے آگے چلنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ کابش نہ صرف قابل تحسین ہے بلکہ آپ کو یہ کردار ادا کرتے رہنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ازلام میں جاتے ہیں تو وہاں پر ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ بہت زیادہ ہے کبھی ایک ایشو ہے کبھی دو اور یہ وہ ایشوز ہیں جو سمہا ہمارے ریڈار سے اتر جاتے ہیں اور جب تک ہمیں کوئی یاد نہ کرائے تو وہ ہمارے پریاریٹی لسٹ پر اتنا ہائے نہیں ہوتے یہ بات انفورچنیٹ ہے پر بات یہ سچ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی پہ سیول سوسائٹی کا کردار آتا ہے یہی پہ ہمارے جو ڈیولیپمنٹ پارٹنرز ان کا کردار آتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے اندر ٹارچ بیرر بننا ہے اس کے اندر انہوں نے ہمیں نجھ کرنا ہے انہوں نے ہمیں پوش کرنا ہے ہمیں اکٹھے بٹھانا ہے اور پھر اس کو ایمپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ لے کے جانا ہے تو یہ ایک ایسا جہاد ہے جو آپ کو کرتے رہنا پڑے گا اور آپ بخوبی کر بھی رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کردار ہے اور آخر میں جو میں نے پہلے بات کی ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ تمام وعدے انٹرناشنل کنونشنز پیکٹس ٹریٹیز جو ہم سائن کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کی آرڈ کے اندر پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں ہوتیلز میں ٹھہرتے ہیں لنچ آنس کرتے ہیں ڈینرز کرتے ہیں تو ہمیں ان وعدوں کا پاس بھی رکھنا ہے اور ہمیں خود سے بھی آگے بڑھنا ہے گریے لیسٹ اور یہ سب تھریٹس اپنی جگہ ہیں لیکن اگر ہم نے اپنی پاکستانی قوم کے طور پر اپنے تشخص کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں اپنی بات کا پاس رکھنا پڑے گا شکریہ 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 شکریہ